فلسطین کے معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو بنیادی طور پہ سہونی قوتیں ہیں ان کے غاسبانہ عمل کے ذریعے اسرائیل وجود میں آیا اور بنیادی طور پہ عربوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا یہ بات بھی بہت تشویشناک ہے کہ پچھلے جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے اس بس سے مسلمان دنیاں جو ہے اور انصاف پسند لوگ جو ہیں وہ برابر اس کی مذہبت کرتے آ رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں کہ میں پڑھ رہا ہے اسی مجلس اقوام متحدہ ہو یا دوسرے کہ میں عالمی تنظیم میں ہو وہ اس کے خلاف بیانبادی تو کرتے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتے یہ سوال ہے جو کہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ بعض عرب ممالک نے اسرائیل سے جب تعلقات قائم کیے تھے تو یہ امید کی جاتی تھی اور کہا بھی گیا تھا کہ اس سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ میں حالات بہتر ہوں گے اور فلسطینیوں کو انصاف مل پائے گا لیکن صورتحال خراب سے خرابتر تو ہوئی ہے کہ ہم اس بہتری کوئی نہیں آئی ہے خاص طور سے اس دفعہ رمضان کے مہینے میں جس طرح سے مسجد اقصام میں بار بار حملہ ہو رہا ہے اسرائیلی فلس جو ہے وہ کیا میں نماز نہیں پڑھنے دے رہی ہے چالیس سال سے کم عمر کے لوگوں کے داخلے پہ پابندی لگا دی ہے یہ تمام چیزیں آپ بتائیے مسجد میں نماز پڑھنے پہ اگر پابندی ہے تو اس سے دادہ تو کوئی بری چیز ہو نہیں سکتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت تشویش نہ آگئے اور یہ بات ہمیں ماننی چاہیے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ امام خمینی نے جو کہ میں یوم القدس رمضان کے جمعیت الودا کے موقع کو قرار دیا تھا اس نے کہ میں اسرائیل کے حوالے سے فلسطینیوں کے حق میں ایک نئی کہ میں بیداری پیدا کی ہے اور ہمیں اس کے لیے کہ میں امام خمینی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے ان کے درجات کو بلند کرے انہوں نے غیر معمولی کام کیا اور ایران اس سلسلے میں حراول دستے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے احتجاج جو ہے ہر جمہوری طریقے سے پورا احتجاج ہونا چاہیے اور ایک بات تشدد کا جواب ہم تشدد نہیں مانتے ہیں تشدد کا جواب آدم تشدد دینا چاہیے اور یہی ہمارا موقف ہونا چاہیے اور یہ خیال لکھنا چاہیے کہ اسرائیل کے اندر بھی ایک بڑی لوبی ایسی ہے جو کہ اسرائیل کی ان پالیسیوں کو پسند نہیں کرتی ہے دنیا میں ایسے لوگ ہیں نوم چومسکی کا نام تو ہم سب جانتے ہیں وہ بھی یہودی ہیں لیکن وہ اس کے اسرائیل کے ظالمانہ تشدد اور غاصبانہ جو قیمہ خبضہ ہے اس کے خلاف ہے بیداری جو پیدا ہوئی ہے پلسطین کے حوالے سے نئے قیمہ انداز کی وہ امام خمینی کی کوششوں سے اور یوم القدس جمعہ تلویدہ رمضان کا جو ہوتا ہے اس کے کو قرار دینے سے ہوئی ہے اس میں کوئی شکی نہیں جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے اسرائیل کی دراندازی سختیاں اور غاصبانہ جو عمل ہے اور بڑھتا سلا جاتا ہے اس پر غور کرنا چاہیے اور عالم اسلام کو خاص طور سے اس کا نوٹس لینا چاہیے میں اس لیے عالم اسلام کہہ رہا ہوں کہ عرب دنیا جو ہے وہ اسرائیل اس کے لیے کینسر بنا ہوا ہے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں اس وقت تک امن نہیں ہوگا جب تک کہ مشرق بستہ میں نہیں ہوگا اور مشرق بستہ میں امن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ میں ایک باعزت اور جسے کہنا چاہیے پر امن طریقے سے حل نہیں نکلتا ہے